اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ آیتیں ہیں عشوری گرند اور سپشت قرآن کی دور نہیں کہ ایک سمیہ وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج اسلام کا نمترن سویکار کرنے سے انکار کر دیا ہے پچتا پچتا کر کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم آگیاکاری ہو گئے ہوتے چھوڑو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹھی امید جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی تباہ کیا ہے اس کے لیے کرم کی ایک وشش محلت لکھی جا چکی تھی کوئی قوم نہ اپنے نشیت سمیہ سے پہلے تباہ ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ وقتی جس پر یہ ذکر اترا ہے تو نشیہ ہی دیوانہ ہے اگر تُو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں پھر لوگوں کو محلت نہیں دی جاتی رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے اتارا ہے اور ہم خود اس کے رکشک ہیں اے نبی ہم تم سے پہلے بہت سی گزری قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کی ہنسی نہ اڑائی ہو اپرادیوں کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی بھانتی گزارتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے پرچین کال سے اس آچار کے لوگوں کی یہی ریتی چلی آ رہی ہے اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے سب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکھا ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یہ ہماری کارے کو شلطہ ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ان کو دیکھنے والوں کے لیے تاروں سے سسجد کیا اور ہر پھٹکارے ہوئے شیطان سے ان کو سرکشت کر دیا کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا یہ اور بات ہے کہ کچھ سنگن لے لے اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک پردیپت اگنی شکھا اس کا پیچھا کرتی ہے ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے اس میں ہر طرح کی بنسبتی ٹھیک ٹھیک نپی طولی ماترہ کے ساتھ اگائی اور اس میں آجیویکہ کے سادھن جھٹائے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سے سرشتی کے پرانیوں کے لیے بھی جن کے آہر داتا تم نہیں ہو کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم اتارتے ہیں ایک نشچت ماترہ میں اتارتے ہیں پھلدائک ہواوں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سنچت کرتے ہیں اس دولت کے خزانے کے ادھکاری تم نہیں ہو زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے اتر ادھکاری ہونے والے ہیں پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بات کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ تتو درشی بھی ہے اور سروگی بھی ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے پھر یاد کرو اس افسر کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح یعنی آتما سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا اتیو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے رب نے کہا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تُو فٹکارہ ہوا یعنی مردود ہے اور اب بدلے کے دن تک تجھ پر فٹکار ہے اس نے کہا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس دن تک کے لیے محلت دے جبکہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہا اچھا تجھے محلت ہے اس دن تک جس کا سمیں ہمیں معلوم ہے وہ بولا میرے رب جیسا تُو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے من محکتہ پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو کہا یہ مارگ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے بے شک جو میرے باستوک بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیرا انسرن کریں اور ان سب کے لیے جہنم کی دھمکی ہے یہ جہنم جس سے ابلیس کے انویائیوں کو ڈر آیا گیا ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ نشت کر دیا گیا ہے اس کے وپریت در رکھنے والے لوگ باغوں اور چھرنوں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ نربھائتہ پور وقت ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے انہیں نہ وہاں کسی کشت سے پالا پڑے گا اور نہ وہے وہاں سے نکالے جائیں گے اے نبی میرے بندوں کو سوچت کر دو کہ میں بہت ماف کرنے والا اور دیابان ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی بہت ہی دردناک عذاب ہے اور انہیں تنک ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے اس کے یہاں اور کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک گیانی لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھابے میں مجھے سنطان کی خوشخبری دیتے ہو تنک سوچو تو سہی یہ کیسی خوشخبری تم مجھے دے رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں سچی خوشخبری دے رہے ہیں تم نراش نہ ہو ابراہیم نے کہا اپنے رب کی دیا لطا سے نراش تو پت پھرشت لوگ ہی ہوا کرتے ہیں پھر ابراہیم نے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے وہ مہم کیا ہے جس پر آپ لوگ پدھارے ہیں وہے بولے ہم ایک اپرادی قوم کی اور بھیجے گئے ہیں صرف لوٹ کے گھر والے اس سے الگ ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نیت کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سم ملت رہے گی پھر جب یہ دوت لوت کے یہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ سندیح کر رہے تھے ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں اتح اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ پراتح کال ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اتنے میں نگر کے لوگ خوشی کے مارے وکل ہو کر لوت کے گھر چڑھے آئے لوت نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں میری فجیحت نہ کرو اللہ سٹرو مجھے اپمانت نہ کرو وہ بولے کیا ہم بار بار تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو لوت نے ویوش ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں تیری جان کی قسم اے نبی اس سمیں ان پر ایک نشا سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے آخرکار پاپ ہٹتے ہی ان کو ایک پرچند دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ورشہ کر دی اس گھٹنا میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بدھیمان ہیں اور وہ بھو بھاگ جہاں یہ گھٹنا گھٹت ہوئی تھی ساروجنک مارک پر ستھت ہے اس میں شکشہ سامگری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور آئیکہ والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے کھیتر کھلے راستے پر ستھت ہیں ہجر کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں ہم نے اپنی آیتیں ان کے پاس بھیجیں اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کی اپیکشاہی کرتے رہے وہ پہاڑ کو کاٹ چھانٹ کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بلکل نربھے اور نشجنت تھے آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان میں موجود سب چیزوں کو ستھتے کے سوا کسی انعی آدھار پر پیدا نہیں کیا ہے اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے اتح اے نبی تم ان لوگوں کی اششتتاؤں پر ششتتہ نکول کھشما سے کام لو یقیناً تمہارا رب سب کا سرشتہ ہے اور سب کچھ جانتا ہے ہم نے تم کو سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے یوگی ہیں اور تمہیں مہان قرآن پردان کیا ہے تم اس سانسارک سامگری کی اور آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے ویبن طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہیں اور نہ ان کی حالت پر اپنا دل کڑھاؤ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی اور جھکو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف چتاونی دینے والا ہوں یہ اسی طرح کی چتاونی ہے جیسی ہم نے ان وچھیت کرنے والوں کی اور بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو اتح اے نبی جس چیز کا تمہیں آدیش دیا جا رہا ہے اسے ہاں پکار کر کہہ دو اور مشرکوں یعنی بہدیو وادیوں کی تنک بھی چنتہ نہ کرو تمہاری اور سے ہم انہسی اڑانے والوں کی خبر لینے کیلئے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی رب ٹھہراتے ہیں جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو بڑی کڑھن ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد یعنی ستتی کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اس کی سیوہ میں سجدہ کرو اور اس انتیم گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو